بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تازہ گلک نیوز میں آپ سب کا سواگت ہے استقبال ہے ویلکم ہے آج 21 مورو میں 1400 بھئیان شجری 9 سپٹمبر 2020 بروزے چار شمبہ یعنی ویرنس ڈے بودھ کا دن ہے ناظرین جیسا کہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل ایکٹیو دنیا کے اندر جو ہے 7 ملین ہے جو ایکٹیو کیسے سے اور جو ڈیت ہو گئی ہے جن کا انتخال ہو گیا ہے جو لوگ مر چکے ہیں وہ تقریباً 899,000 یعنی تقریباً 9 لاکھ ہے سمجھے آپ 9 لاکھ لوگ ہیں اور ریکاور جو ہوئے ہیں ماشاءاللہ 19 ملین لوگ ریکاور ہوئے ہیں 19 ملین 0.723 تو یہ ایک بہت بڑا فیگر ہے یہ بہت اچھا فیگر ہے اور ناظرین ہم سب کو دعا کرنا چاہیے جو لوگ مر گئے ہیں اللہ ان کی مقفرت کرے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو لوگ اس وقت ہے انہوں بھی اللہ تعالیٰ صحت دے دے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ یتیم ہو گئے ہیں جو لوگ بیواہ ہو گئے ہیں جو لوگ ذمہ دار تھے وہ چلے گئے ہیں تو وہ لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں ہم کو ان کے لئے بلکل برابر دعا کرنا چاہیے آگے آگے ان کی help کرنا چاہیے اور ان کے بچوں کو تعلیم میں مدرسے میں admission کو دلانا چاہیے کرونا کے آج 781 نئے cases آئے اور 30 اموات ہوئے ہیں یعنی 30 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور total متاثرین کی تیدات اب بڑھ کر 3,22,237 ہو گئی ہے اب تک کی اور اس وقت جو ہے 781 case نئے case آئے کل شام تک اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت سعودی عرب میں جو active cases ہے 19,854 ہے اور 1,429 لوگ جو ہے ICCU میں ہیں یعنی انتیائی ان کو سخت نگرانی میں رکھ رہے ہیں ان کو دیکھ بھال کر رہے ہیں اور مکہ میں مدینے میں الگ الگ جو cases سے اس کے بارے میں ڈیٹل دی گئی ہے دوستو سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ کرونا اگر بچوں میں ہو جائے تو وہ جلدی سے پتا نہیں چلتا کیونکہ بچوں کی جو علامات ہیں بڑوں کی علامات سے الگ ہے ایک تو بچے ماشاءاللہ سفائی سترائی تو رکھتے ہیں پھر بھی کیونکہ وہ لوگ مٹھی میں کھلتے ہیں اور کچھ ایسے چیزیں بھی وہ لوگ کھالیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو اس کا نا تو علم ہوتا ہے نا تو اتنی اقل ہوتی ہے وہ چیز کو سمجھنے کی بہرحال تو ان کو جب کرونا ہوتا ہے تو ان کو جو ہے لوس موشنز بھی آ سکتے ہیں تیز بخار بھی ہو سکتا ہے سر میں تیز درد بھی ہو سکتا ہے یہ وہ علاماتیں ہیں جو بچوں کے لیے خاص کہی گئی ہے تو اگر یہ علامات بچوں کے اندر ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے ضرور رجوع ہونا چاہیے اور بڑوں کے پاس جو اکثر جو اگر کسی کو موشنز آ جائے یا کسی کو وارم ٹنگز آ جائے تو اس سے کرونا جل سے جل ختم ہو جاتا ہے ایک بڑوں کے لیے ایک اچھی علامات ہے موشنز کا آ جانا جل سے جل اور وارم ٹنگز کا نکل جانا تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے تو اس میں میں دیکھا جتے لوگوں سے میں نے انٹرویو لیا وایا ہے ان کو جو ہے چھاتی میں درد نہیں ہوتا تو یہ ایک اچھی علامات ہے میں جو انٹرویو اس کی حساب سے دوستو جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں گولڈ کا جو ریٹ ہے وہ تولہ جو ہے 2,706 ریال پر تولہ ہے اور 24 کیرٹ کا جو سونا ہے 2,32 ہے آج دیکھئے ریٹ بلکل کم ہو گیا ہے اور 22 کیرٹ کا جو ہے دو سو بارہ ہے دو سو بارہ پوائنٹ سکٹی سک سعودی ریال اور 21 کیرٹ کا دو سو تین سعودی ریال یہ ریٹ ایک دم آج مارکٹ گر گئی ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور تخریبا دو تین دین سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سونے کا ریٹ گرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی باہر نہیں جا رہا کیونکہ کرونا کے چلتے کرونا سنکرمن کے چلتے کرونا کو اپنے آپ کو ایک پروٹیکشن لوگ دے رہے ہیں باہر نکلنا لوگ مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے دکانوں میں کوئی بکر نہیں ہو رہی تو ریٹ جو ہے آٹومیٹک دان ہو رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے دو ہفتے سے جب سے منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ اب جب تک کہ کرونا ختم نہیں ہوگا تب تک آن لائن ایڈوکیشن چلتا رہے گا یعنی ٹیچر لوگ پڑھائیں گے لیکن بچے جو بھی سٹوڈنٹ سے وہ گھڑ سے پڑھیں گے آن لائن ایڈوکیشن ہوگا اس کے لیے ایم او ہی کے طرف سے اسپیشل انسٹریکشن آ چکے ہیں اور تب سے جو ہے لائپ ٹاپ لوگ جو ہے بہت تیزی سے لے رہے ہیں لائپ ٹاپ کا ریڈ بہت تیزی سے بڑھ چکا ہے جو لائپ ٹاپ اب سے تین ہفتے پہلے یا چار ہفتے پہلے جو لائپ ٹاپ ملتا چھا ایچ پی اور ڈیل کا جو زیادہ تر سعودی میں یہی بکتا ہے ابھی یہ لائپ ٹاپ تقریبا مارکٹ سے پوری سعودیہ کی مارکٹ سے ختم ہو چکا ہے اور جو مل رہا ہے وہ بہت زیادہ پیسہ میں مل رہا ہے اس کی وجہ جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کا ہو جانا تو اب اس کے چلتے ہوئے لائپ ٹاپ زیادہ خیمت میں بک رہا ہے دوستو افشیر پلیٹ فارم پر ابھی تک سترہ ملین سے زیادہ اخامے بنایا ہیں اور سعودی شہریوں کے لیے ان کا ایڈی کارٹ بنایا ہے یعنی خومی شناختی کارٹ ان کے لیے بنایا گیا ہے یہ بہت تیزی سے کام ہوا ہے آن لائن کی وجہ سے اغوار چوبیس کے مطابق افشیر پلیٹ فارم انتظامیہ نے بیان میں بتایا کہ سرکاری اپلیکیشن ای گیٹس اور پلیٹ فارمز تک ایشناختی کارٹ کے ذریعے رسائی کی سہولت مہیا ہے نیشن انفرمیشن سنٹر کے اشتراک سے لنگ کی مدد سے رسائی کی سہولت فرام کی گئی ہے اب شر پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ ملک میں ون فارٹی سیون ای گیٹس اور پلیٹ فارم مہیا کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے سعودی شہری مخیم غیر ملکی دو سو سے زیادہ کام آن لائن کرانے لگے ہیں اب انہیں سرکاری دفاتیر کے چکل لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو ایک خوش خبر یہ ہے کہ چائنا کا جو اسپیس کا جو شٹل تھا وہ چاند کے اس حصے پہ اترنے پہ کامیاب ہو گیا ہے جس میں روشنی نہیں ہوتی اس حصے میں ابھی تک کسی کا روکیڈ بھی نہیں اتر سکا تھا انڈیا نے کوشش کیا تھا آئین اترنے کے موقعے پہ روکیڈ وہاں سے ہل گیا اور وہاں پہ گر گیا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا اس سے پہلے کئی کنٹریز کے لوگوں نے ٹرائی کیا لیکن سارے لوگ اسفل رہے ناکام رہے اب یہ چائنا پہلی مرتبہ اس کا روکیڈ اتارنے میں کامیاب رہا اور اس کے یہ شٹل ہے چینگ فور اس کا یہ شٹل ہے چینگ فور یہ چائنا کے جو سپیس ایجنسی نے یہ انفرمیشن دی ہے اب آگے دیکھنا ہے کہ اس حصے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے چان پہ ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے اور جب وہ اپنے سائٹلائٹ فوٹوز چائنا کو بھیجے گا جبکہ بھیج چکا ہے بہت سارے لیکن منظر آم پہ نہیں آئے ہوئے ہیں اگر آ جائیں گے تو ہم آپ کو جیسے ہی ملے گی انفرمیشن آپ سے ہم شیئر کر دیں گے دوستو میں آپ کو ایک بہت غمگین خبر سنا رہا ہوں پاکستان کے پنجاب سے اوکڑا زلے سے خبر آ رہی ہے تھانا شیرگڑ کی حدود میں ایک ذہنی معذور بچہ کم عمر بچہ میں نے اس کا ویڈیو دیکھا ہوا ہے دو نوجوان اس کو خوب مارتے ہیں مرسے کے لئے بٹھاتے ہیں اور اس کو جو ہے کھنچ کے لے جاتے ہیں سیکل سے ہستے بے لے کے جاتے ہیں اس خدر جب یہ ظلم کر رہے ہیں آپ تصویر پہ دیکھیں آپ جو بچہ پڑھا ہوا ہے ذہنی معذور بچہ ہے جب یہ ظلم کر رہے ہیں تو انہوں کے اندر اتنا بھی رحم نہیں آیا کہ بھئی تم فیراؤن بن گئے ہو اوپر والا بیٹھا ہوا ہے حساب لینے کے لئے اور وہ جو بچہ آیا اس کو کس نے گونگا بنایا اللہ نے بنایا اگر وہ بولنے سکتا تو اس کی گونگے دل میں جو ہے اس کی گونگی جو آواز ہے گونگے دل گونگے آدمی کے اندر جو دل ہے جو تڑپ ہے اوپر آش پہ بیٹھا والا تو دیکھ رہا ہے تمہیں آزمارا ہے تم کیوں خاموش بیٹے اور محلے والے تمام علاقے والے سب خاموش بیٹے اتے اصور اصخ والے بھی لوگ نہیں ہے یہ لیکن لوگ پھر بھی خاموش بیٹے وے کل یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی میں نے بھی دیکھا تھا پرسم اور کل ان دو نوجوانوں کو پکڑ لیا گیا ہے جو زیادہ ظلم کرتے ہیں افسوس یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں ویڈیو میں یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ ایک آدمی بھی اس کو نہیں رکتا اور اس کو دریا کے پاس ایسا کرتے کہ بھائی نیچے پھیک دے رہے ہیں بیچارہ رو رہا تڑپ رہا کوئی نہیں روک رہا اب بتائے پھتر دل ہو گئے انسان اللہ ایسے لوگوں کو کیا ماف کرے گا ماف کر سکتا اللہ مافی چاہنے پہ لیکن آپ سوچئے جب ظلم ہو رہا ہے اور وہ بچہ دلی دل میں اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ کیا خاموش بیٹے گا اڑش کے اوپر اس کی آواز پہنچ رہی ہے کسی ایک کوئی ٹارگٹ بنا لے کے اس کی خامیوں کو گن کے اس کا مزاق اڑاتے ہیں یہ تک نہیں سوچتے کہ ارے بھائی اللہ نے تمہیں دو آنکھ دی ہے دل دیا ہے دماغ دیا آوا ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو تم اس طرح لوگوں کا چال لگو میں مزاق اڑا کے خود اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تم اور ایسے اکثر لوگ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے ہندوستان میں پاکستان میں مکہ میں مدینے میں ہر جگہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو فیراؤن جیسا دل رکھتے ہیں اور جو لوگ ایسا بیٹھ کے مجلس میں کسی اور کا مزاق اڑاتے ہیں اسلام نے بتایا ہے کہ بھائی جب تم چار لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہو تو کسی کا مزاق مت اڑاؤ سب سے مل بیٹھ کی اچھے ہو سے بات کرو محبت سے رہو یہاں پہ اگر کوئی بھی جو ہے جمع ہو رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور یہ مت سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اور یہ بھی مت سمجھئے جو جس آدمی کا مزاق اڑا رہے ہیں وہ اس کو بھی اور آپ کو بھی اللہ عرش پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اس کی آہیں ریکارڈ ہو رہی ہے کبھی بھی کچھ بھی کسی وقت بھی اوپر والے کے حکوم سے ہو سکتا ہے یاد رکھئے کسی ذات کو دھرم کو نام کو مت دیکھئے انسانیت کو دیکھئے اوپر والا سب کو ایک ساتھ پیدا کیا ہوا ہے سمانتہ دیا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اوپر والے کے لئے یعنی اللہ کے لئے ہے اللہ بھگوان گوڈ ایک ہی ہے اور اتیات اللہ ساری زبانوں میں تعریف اس کے لئے زبان بھی کسی انسان نے نہیں بنایا اوپر والے نے لوگوں کو اس لئے بنایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پچھان ہے اور پچھان کے محبت سے رہے آپ دیکھئے انڈین ہے تو محبت کتی اچھی آتی پاکستانی ہے تو محبت آتی اسی طرح مکہ والے ہیں سعودی ہیں مدینے والے ایک دوسرے کو دیکھ کے محبت آتی یہ محبت سے رہنا چاہیے انسان کو یہ نفرتیں ختم ہو جانا چاہیے میں آپ لوگوں سے گجارش کرتا ہوں کہ میرا یہ بولنے کا مقصد ہے کہ بھئی آپ لوگ کبھی بھی کہیں بھی اس خسم کا ظلم ہو تو اپنی ہاتھ سے روکے یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اب ایک خوش قبری ہے چلتے چلتے آپ کو یہ خوش قبری سنا دوں پہلے انڈیا پاکستان کا نام جو ہے سعودی ایلینز کے فلائٹ میں نہیں تھا اب انشاءاللہ بہت جلد سعودی ایلینز کی فلائٹ کھل جائیں گے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اکٹوبر تک شاد میڈ آف اکٹوبر یا انڈ آف اکٹوبر کھل جائیں گا تو اس کے اندر انڈیا پاکستان کا نام آ چکا ہے اور ان کے لیے کیا شرائط ہے کیا ان کے لیے رولز اور ریگولیشن ہے وہ جگہ پہ آپ کلک کریں وہ انفرمیشن پڑھیں اور اس کو آپ رولز کو فالو کریں یاد رکھیں کرونا بھی ختم نہیں ہوا ہے کرونا کے لیے آپ لوگ جو ہے ماس کا کمپلسری جو ہے وہ لازم کریں ورنہ ایک ہزار اس کے پاس جرمانہ ہے اگر آپ دستانے پین سکتے ہیں تو ضرور پینے یہ بھی بہت اچھا ہے آپ کے لیے سیفٹی ہے بینا ضرورت گھر کے باہر مت نکلے ضرورت کے حساب سے ہی گھر کے باہر نکلے تھینکیو وری مچ ہمارے نیوز کے بارے میں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا تاکہ ہم آپ کے حساب سے نیوز بنا سکیے ہمارے نکلے